26 جنوری کو گنتنتر دیوز کی پریڈ کا انتظار پورے دیش کو ہے ٹی وی رائن بھارت ورش پر سب سے پہلے آج آپ اس پریڈ کی کچھ خاص جھلکیاں دیکھنے جا رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دیش کے شورویروں کا گنگان دیش کے کورونا و وجہ کا ابھیمان اور یوپی سے لے کر بنگال تک کیا ہے فلان شروع کرتے ہیں خاص پیشکش طاقت وطن کی ہم سے ہے دیکھ لے دشمن غور سے آئیے آپ کو اب وہ جھاکی دکھاتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے بھارت اب اپنے دم پر ہتھیاروں کے معاملے میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے ہمارا ایک لمبا اتحاس رہا ہے بھارت دنیا بھر سے ہتھیار خریدنے کا لیکن کیسے اب بڑے بڑے فائٹر جیٹس بڑی بڑی مسائلیں بھارت میں بنای جا رہی ہیں بھارت میں تیار ہو رہی ہیں اس کا ایک نمونہ یہ بھارتیہ وائیوسینا کی جھاکی آپ کے سامنے دیکھئے نباس پرشم دیپتم جب یہ جھاکی نکلے گی راجپت پر تب پتا چلے گا دنیا بھر کو کی بھارت کیسے اب ہتھیاروں کو بنانے کے معاملے میں بھی بہت آگے نکل چکا ہے سب سے پہلے یہ تیجس فائٹر جیٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھارت میں بنایا گیا ہے ایچ ایل کی مدد سے اور یہ دشمنوں کے دات کھٹے کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہے کس طرح سے یہ دشمنوں سے لوہا لے سکتا ہے یہ آپ دکھانے کی کوشش ہے یہ بھارتی وائیوسینا کی طرف سے پیچھے یہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر جو بہت ہی زیادہ ماہکول ہو جاتا ہے اس استحتی میں جب سامنے دشمن کھڑا ہو اور کیسے ان پرستیوں میں جہاں بھاری بھر کم ہیلیکاپٹر نہ لے جا جا سکتے ہو وہاں پر ان لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کی بہت زیادہ ایمپورٹنس بڑھ جاتی ہے ٹھیک اس کے پیچھے روہنی ریڈار جو بھارت میں بنایا گیا ہے موڈن وارفیر میں ریڈار بہت ایمپورٹنٹ ہیں ریڈار کے ذریعے آپ دشمنوں کو ٹریس کر سکتے ہیں ان کی چال کو سمجھ سکتے ہیں ان کی چال کو ناکام کر سکتے ہیں وہ یہاں پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ٹھیک اس کے پیچھے سکھوئی تھرٹی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ٹھیک بیچ میں آپ آگر دیکھیں ایک مسائل اور یہ دنیا کی سب سے خطرناک مسائل مانی جاتی ہے برموس مسائل جو اس میں لگائی گئی ہے سکھوئی تھرٹی کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایچ ایل کی مدد سے بھارت میں بنایا جا رہا ہے اور نیچے کی طرف وائٹ کلر میں جو ہم آپ کو دکھا ہیں یہاں پر جس کے آگے بلیک وار ہیڈ ہے یہ ہے آکاش مسائل اور یہ آکاش مسائل بھی بھارت میں بنائی گئی ہے بھارتیہ وائیو سینہ کی اس جھاکی کے ذریعے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بھارت اب ریسرچ انسندان اور ہتھیاروں کو بنانے کے معاملے میں بہت آگے نکل چکا ہے اور یہ بھارتی وائیو سینہ کی جھاکی جو گلتنطر دیوس کے اس گلتنطر دیوس پر راج پت پر بڑے آن بانشان سے جب نکلے گی تو دشمن ملکوں کے سینوں پر سانپ لوٹ جائیں گے اب آپ کو دکھاتے ہیں اس صوبے کی جھاکی جو اس وقت پولیٹیکلی تو بہت زیادہ اس وقت گرم ہے لیکن یہاں پر جب گلتنطر دیوس کے موقع پر پششم بنگال کی جھاکی راج پت پر ہوگی تو آخر اس میں کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے کیا تھیم ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے سبوچ ساتھی یہ ہے پششم بنگال کی سرکار کی ایک یوجنا جس میں کلاس 9 سے 12 تک کے 12000 شاتروں کو سائیکل دینے کی یوجنا ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی دوری کے ساتھ کے وجہ سے یا کوئی سادھر نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہ سکیں سامنے اس جھاکی پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکلے بھی رکھی گئی ہیں سب سے آگے ایک چھاترہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پڑھائی کر رہی ہے الگ الگ کتابیں اس کے آس پاس رکھی گئی ہیں نیچے کریونز پینسلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں میسیج ہے کہ راج میں بڑھاوا دیا جائے پڑھائی لکھائی کو چھاتروں کی پڑھائی کسی بھی کمی کی وجہ سے رکھے نہ اور یہاں پر آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں اور زیادہ کس طرح سے اس جھاکی میں کولکتا کو پشم منگال کی جو اتحاس سے سنسکرتی ہے اس کو بھی درش آیا گیا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر پرسنجید جی ہیں جو کی ویس بنگول گورنمنٹ سے ہیں سر کیا میسیج دینے کی کوشش ہے ہمارے جو خاص کر کے جو 9th and 10th سٹینڈر کے سٹوڈنٹس ہیں 11th کے سٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ انٹریسٹیڈ ہو قریبن اس کے بینیفیشیری آج کے ڈیٹ میں ایک کروڑ کے آس پاس ہے اور انٹریسٹنگ بات ہے کہ 53% ہے اس میں سے گرل سوڈنٹس ہیں اور یہ سٹیٹسٹیکل دیٹا ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس کے ایراؤنٹ 10% کا بھروتری آیا ہے گرل سٹوڈنٹس کا انرولمنٹ میں سکول راپ آؤٹ سو ریڈیوز ہوا ہی ہے رورال مو بیلیٹی اس کے قارن اور بھی آسان ہوا ہے گل سٹوڈنٹس کو یہ دیا 53% are گل سٹوڈنٹس 47% are boys and meant only for the students studying in 9th and 10th and 11th and 12th یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پشیم بنگال کی جھاکی جس میں کس طرح سے یہاں پر چھاتروں کو جو پڑھائی لکھائی کرنے والے بچے ہیں ان کو دکھت نہ آئے سرکار ان کے لیے کیا کر رہی ہے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے گل تندر دیوست کی پریڈ میں اس بار اتر پردیش کی جو جھاکی حصہ لے رہی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ اس بار بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس بار اس جھاکی کا اتر پردیش کی جھاکی کا دھیم رکھا گیا ہے رام مندر اور وہ پروٹو ٹائپ بل اس جھاکی میں بنائے گیا ہے اس مندر کا آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں گل تندر دیوست کے موقع پر اس بار جب اتر پردیش کی جھاکی راجپت پر آئے گی تو لوگوں کے سامنے ہوگا بھو رام مندر کا موڈل تھیم آیودیا رکھی گئی ہے اور بتایا یہ جانکاریہ دی گئی ہے کہ آیودیا تھیم رکھنے کا مقصد ہے رام مندر کے ذریعے سب کا وکاس رام مندر کے ذریعے آیودیا کا وکاس آیودیا جو منو کے بیٹے ایک کو اکشو نے بسائی تھی وہ آیودیا اب یہاں پر کس طرح سے رام مندر بننے کے بعد آگے پڑھے گی کس طرح سے رام مندر بننے کے بعد آیودیا کا وکاس ہوگا اتر پردیش کا وکاس ہوگا وہ اس جھاکی کے ذریعے درشانے کی کوشش کی گئی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آیودیا کی جھاکی ہے جس کے اوپر رام مندر من آیا گیا ہے بھگوان رام کے جیون کو آپ دیکھئے چطروں کے ذریعے کوکیرہ گیا ہے یہاں پر بھگوان رام جب بنواس گئے تھے اور جب وہ لوٹ کر آئے کس طرح سے انہیں سبری کے بیر کھائے کس طرح سے ملانے ان کے پیر دھوئے کس طرح سے ان کو سکریو ملے کیسے بھگوان رام جب آیودیا پہنچے تو کیسے ان کا بھف سواگت ہوا وہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہ اتر پردیش کی جھاکی کی دھیم ہے جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے اس بار کیونکہ اتر پردیش میں آیودیا میں رام مندر کا نرمان بھی شروع ہو چکا ہے اور رام مندر کا نرمان شروع ہو کے لیے زور شور سے بھی اچ پی اور آر ایس ایس تمام سنگٹ انچندہ اکٹھا کر رہے ہیں اس وقت کی جو کڑوی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کرونا سے جوج رہی ہے حالانکہ بھارت میں حالات بہتر ہوئے ہیں اور اس بار 26 جنوری میں پر جب دیش 26 جنوری منا رہا ہوگا بہتروا غلطانتر دیوست منا رہا ہوگا تو بائیو ٹیکنولوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیندر سرکار کی طرف سے جو جھاکی پردرشت کی جائے گی اس کی تھیمی کورونا کو رکھا گیا ہے ڈاکٹر نیتین جانے ہمارے ساتھ بائیو ٹیک ڈپارٹمنٹ سے ان سے بات کرتے ہیں خود سائنٹس نے اس جھاکی کو دکھانے کا مقصد سکتے ہیں اس جھاکی کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سٹرینٹھ ویکسین کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ مینیفیکٹرنگ کے چھیتر میں دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کورونا کال میں ہمارے جو ویڈانک سنسطان تھے انہوں نے کافی کافی جلدی سے اس کو پیچانا اور ریسرچ میں ریسرچ کا کارے چالو کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے کولوبریٹ بھی کیا انڈسٹری کے ساتھ اور اسی لیے آج ہمارے پاس دو ویکسین اویلیبل ہیں اور یہ امید ہے کہ اگلے تین سے چار مہینے میں ہمارے پاس اور بھی ویکسین اویلیبل ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھئے دیش نے کورونا سے کتنے اچھے سے نپٹا ہے اور بھارت ان چنندہ دیشوں میں ہیں جن کے پاس اپنی ویکسین ہیں دو اور بہت جلدی دوسری ویکسین بھی آ جائیں گے جی ہاں نیر فیوچر میں امید ہے ہمارے پاس دوسری ویکسین ہوگی اور ایک اور مہتپون بات ہے یہاں پر کہ نہ کیول یہ ویکسین بھارت کی لیے ہوں گی ہم وشو کے انہ دیشوں کو بھی یہ ویکسین سپلائے کرنے میں سمرت ہوں گے اب بھارت ایک انوویشن ہب کے روپ میں اوبر رہا ہے ٹھیک ہے بھارت انوویشن ہب کے روپ میں اوبر رہا ہے اور دیکھیں یہاں پر اس جھاکی کو میں دکھاؤں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو الگ الگ سائنٹس دیکھے ہوں گے کوئی اپنے سسٹم پہ کام کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے کوئی یہاں پر لیب میں کام کرتے ہوئے کوئی وہاں ویکسین کی کوئی لیب جیسے لیب بنائی گئی ہو اور وہاں پر روز سبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار